ایک طرف تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی پاپولارٹی ٹوٹل سات پرسنٹ ہے پاکستانی لوگ اسے پچھانتے نہیں ہیں دوسری طرف اس کو باہر لے آنے سے اتنا ڈر کس چیز کا ہے باہر میں ایک پاپولارٹی ہے کوئی نہیں اس کی لوگ پچھانتے نہیں ہیں نہ اس کو بسی نے ووٹ دیا ہے تو اس کے بعد اس کو باہر لے آنے سے ڈرتے کیوں ہیں لوگ کیوں اس بات کو شور کیا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے اس کو دیکھے کوئی نہ ورنہ لوگ اکٹھی ہو جائیں گے زہر سے بات ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق تو اس کی پاپولارٹی ہے فارم فورٹی سیمن کے مطابق اس کی پاپولارٹی تقریبا کوئی ساتھ آٹھ پرسنٹ کے قریب ہے تو اب اسی طرح یہاں پہ جیسا کہ نارمل یہ روٹین ہے پاکستان میں عدالتوں میں پولیس والے لے کے جاتے ہیں مجرم کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد باپس بھی کھانوں میں لے کے جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ روٹین کا پریکٹس ہے مگر یہاں پہ خوف زدہ کیوں ہیں پونک کیوں کاپ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاپولارٹی جو اسے سات پرسنٹ بتایا جا رہا ہے وہ ستر پرسنٹ ہے ستر پرسنٹ بھی نہیں ملکہ اسی پرسنٹ ہے پتہ ہے اگر باہر نکالا تو لوگ نکل آئیں گے مجمع کٹھا ہو جائے گا پھر لوگوں کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا پھر جو انا لوگ تو کیونکہ انتظار کر رہے ہیں دیدار مرشل کے لئے دیدار ہو جائے کہیں سے تو اب چانسز تو ایسے ہیں کہ یہ سولہ کو ہو جائے گا دیدار اللہ کرے ایسا ہی ہو اور پھر قوم انجوائے بھی اس چیز کو کرے گی کہ قاضی صاحب اور عمران خان آمنے سامنے ہوں گے تو کیا مناظر ہوں گے میں اپنے اس بلاک کا انت کروں گا اس شیر کے ساتھ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی اللو کافی تھا یہاں ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوتا اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنا دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ